چین کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق یہ ہے آبادی چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا مرک ہے جس کی آبادی ایک اشاریہ چار بلین سے زیادہ ہے لمبی تاریخ چین دنیا کی قدیم ترین مسلسل تہذیبوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ چار ہزار سال سے زیادہ ہے چین کی عظیم دیوار چین کی عظیم دیوار جو یونسکو کے عالمی ثقافتی ورسے میں شامل ہے دنیا کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے یہ تیرہ ہزار میل اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اسے کئی صدیوں میں حملوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا چار عظیم ایجادات چین کو چار بڑی ایجادات کا سہرہ دیا جاتا ہے جنہوں نے انسانی تہذیب پر گہرہ اثر ڈالا کاغذ سازی پرنٹنگ بارود اور کمپاس میگا سٹیز چین دنیا کے کچھ بڑے شہروں کا گھر ہے جن میں شنگھائی بیجنگ اور گوانزو شامل ہیں یہ شہر متاثر کن سکائی لائنس اور متحرک ثقافتوں کے ساتھ شہر کی حلچل مچا رہے ٹراکوٹا آرمی جیان میں ٹراکوٹا آرمی ایک ناقابل یقین آثار قدیمہ کی دریافت ہے یہ ہزاروں جاندار مٹی کے فوجیوں اور گھوڑوں پر مشتمل ہے جنہیں چین کے پہلے شہنشاہ کنشی ہواں کے ساتھ دفن کیا گیا تھا تاکہ بعد کی زندگی میں اس کی حفاظت کی جا سکے پیکنگ آپیرا پیکنگ آپیرا ایک روایتی چینی پرفارمنگ آرٹ ہے جو گانے، اداکاری اور ایکروبیٹ کس کو یکجا کرتا ہے یہ اپنے رنگین ملبوسات، وسی میک اپ اور منفرد آواز کے انداز کے لیے جانا جاتا ہے جائنٹ پانڈا چین دیو پانڈا کا قدرتی مسکن ہے جو دنیا کے سب سے پیارے اور خطرے سے دو چار جانوروں میں سے ایک ہے چین میں اس مشہور نوکے تحفظ اور تحفظ کے لیے کوششیں جاری ہیں شہرہ ریشم، چین نے قدیم شہرہ ریشم تجارتی راستے میں مرکزی کردار ادا کیا جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے اس سے مشرق اور مغرب کے درمیان اشیا، خیالات اور ثقافتوں کے تبادلے میں آسانی ہوئی چاند کی تلاش، چین نے خلائی تحقیق میں نمائع پیش رفت کی ہے یہ انسانوں کو خلا میں بھیجنے والا تیسرا ملک بن گیا اور اس نے کامیابی کے ساتھ چاند پر روبوٹک روورز اتارے ہیں جس میں مزید ریسرچ اور یہاں تک کہ ایک خلائی سٹیشن کے منصوبے بھی ہیں کھانا، چینی کھانا دنیا بھر میں متنوے اور مشہور ہے اس میں علاقائی خصوصیات جیسے پیکنگ ڈک، سیچوان ہارٹ پارٹ، کنٹونیز ڈم سم اور شنگھائی ترس کے سوپ پکولے شامل ہیں چائے کی ثقافت چین میں چائے کے استعمال کی ایک دیرینہ روایت ہے اور اسے بڑے پیمانے پر چائے کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے چائے چینی ثقافت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چائے کی مختلف تقریبات اور چائے کی وسیع اقسام کے ساتھ سب سے لمبی نہر چین کی گرینڈ کینال دنیا کی سب سے لمبی انسان ساختہ نہر ہے جو بیجن سے ہانزو تک ایک ہزار ایک سو میل ایک ہزار سات سو چورانوے کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے یہ ایک ہزار چار سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور سامان اور لوگوں کے لیے ایک اہم نقل و حمل کے راستے کے طور پر کام کرتا تھا یہ حقائق چین کی ثقافت، تاریخ اور کامیابیوں کے چند دلچسک پہلوں کو ظاہر کرتے ہیں ملک کا بھرپور ورسہ اور جاری ترقی اس کی عالمی اہمیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ